اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ ہاپفلی آپ بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں تو آج کی ویلوک کو آپ نے سکیپ تو بلکل بھی نہیں کرنا بہت خاص اور اچھا ہونے والا ہے اور کچھ سپیشل ہونے والا ہے تو یہاں پر میں لسن بلینڈ کر رہی تھی میں سوچا لسن بلینڈ کر کے رکھ رہا ہوں تاکہ میرے دو تین دن جو ہے نا اچھے سے گزر سکیں چلیں جی لسن میں نے بلینڈ کر لیا اور بوکس میں ڈال دیا ہے اب یہاں بادام میں گرائنڈ کرنے لگی ہوں سبحان مانگ رہا تھا اسے میں نے دو بادام نکال کے دے دیئے اب اس کو گرائنڈ کر لیں گے کچھ ہم ایک خاص لش بنا رہے ہیں وہ میں آگے چل کے بتاؤں گی اس میں ایڈ کر لوں گی اور کچھ جو ہے وہ میں سیو کر لوں گی پھر میرے کام آ جائیں گے چلیں جی میرے بادام بھی گرائنڈ ہو گئی ہیں اب ان کو بھی میں نکال لیتی ہوں جار میں سے تو یہاں میں بنا رہی ہوں کوفتے میں نے سارے انگریڈینز ایک ہی پلیٹ میں ایڈ کر دیئے ہیں سرخ میرچ پاودر ہلدی پاودر نمک لسن ایدرک اور پیاز کا پیسٹ میں نے ڈالا تھا وہ بھی میں نے نہ سٹیم کر لیا تھا اس کا پانی میں نے سارا سیپریٹ کر لیا تھا اور اس میں ڈال دیا ہے پدینہ ہرہ دھنیا ہری مرچ کا پیسٹ میں نے ہر چیز اس میں ایڈ کر دی ہے اور دو بریٹ کے سلائسیز لیئے ہیں ان کو پانی میں ڈیپ کر کے ان کا پانی جو ہے نہ سارا سیپریٹ کر دیا ہے اور وہ بھی اس کے اندر جائیں گے چلیں جی ہمارے بریٹ کے سلائسیز بھی اس کے اندر چلیں گے اب ہینڈ اچھے سے واش کر لیں گے تاکہ ہم نے اس کے بالز بنانے ہیں پہلے تو اس کو میش کریں گے میلٹ کریں گے اس کو اچھی طرح میش کر کے پھر ہم اس کے بالز بنائیں گے آپ نے تقریباً پانچ چھے منٹ اس کو میش کرنا ہے تاکہ اس کی اچھا سا ایک سمودھ سا پیسٹ بن جائے چلیں جی اب ہم بالز بنا لیتے ہیں جلدی جلدی سے یہ تقریباً بارہ بجے کا ٹائم تھا اور گیس بھی دو بجے چلی جانی تھی تو میں نے پھر انم کو ساتھ لگا لیا میں نے کہا انم کو انم میں ساتھ بالز بنوا دو آ کر پھر میں ان کو فریزر میں رکھ دوں گی چلیں جی ہمارے یہ بالز بن گئے ہیں اب ان کو میں فریزر میں رکھ دوں گی تاکہ یہ تھوڑے سے جو ہے نا اپنی اصلی حالت میں آ جائیں کک ہونے کے لیے بہتر ہو جائیں اب یہاں پہ میں تڑکے کے لیے پیاز کٹ کر رہی ہوں رفلی کٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا سوتے کر کے نا ان کو پھر میں بلائنڈ کر لوں گی چلیں جی ہمارا آئل ہیٹ اپ ہو چکا ہے اب اس میں میں پیاز ایٹ کر دوں گی پیاز کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے ہم اتنا کر لیں گے کہ یہ جو ہے نا ان کا کچھاپن ختم ہو جائے اب ادھر یہاں پہ میں نے دو ٹیماتر لیے تھے ان کو میں نے چھیل لیا تھا یہ بھی کٹ کر کے اسی پیاز کے اندر جائیں گے اب ان کو میں نے تھوڑا سا کک کیا ہے کک کرنے کے بعد میں بلائنڈ جار میں اس کو ڈال کر سارے انگریڈینس کو دونوں کو پھر میں بلائنڈ کر لوں گی ہمارا پیاز اور ٹیماتر بلائنڈ ہو چکے ہیں الحمدللہ اب ان کو میں پھر اسی پین میں ڈال دوں گی پتیلے میں ڈال دوں گی جس سے میں نے نکالا تھا تھوڑا اس کو کک پھر کریں گے پانی جو اس میں ڈالا تھا میں نے تھوڑا سا وہ سیپریٹ ہونے کے لیے اب اس میں نمک میرچ ہلدی پاوڈر سب انگریڈینس ڈال دوں گی سوکہ دھنیا زیرہ پاوڈر وان ون ٹی سپون وہ وان ون ٹی سپون ہری میرچ سوری لال میرچ اور ہلدی پاوڈر ڈال دوں گی اور نمک ڈال دوں گی اب ان کا آئل سیپریٹ ہونے تک اس کو اتنا فرائی کروں گی کہ یہ ان کا پانی ڈرائی ہو جائے پھر اس کے اندر میں نے آدھا گلاس پانی ڈال دیا تھا اب اس میں بابلز بن گئی ہیں اس میں ہم وہی کوفتے والے بالز ڈال دیں گے ایڈ کر دیں گے آئی ہوپ آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھے لگ رہی ہوگی اگر اچھے لگ رہی ہے تو لائک اینڈ شیئر کر دیں سبکرائب کر لیں اور بیل ایکن پر سیٹ کر لیں تاکہ میرے مزے مزے کے لوگ آپ کو مل سکیں چلیں جی ان کو پھر ہم ڈھک دیں گے تو یہاں پہ میں دوسرے چولے پہ روٹی بنا رہی ہوں جلدی جلدی ہزبینٹ بھی آ رہے تھے میں نے سوچے جلدی جلدی گیس بھی چلی جائے گی اور دونوں چولوں پہ کوکنگ کر لوں تو یہاں پہ ہمارے کوفتوں کا پانی جو ہے نا وہ ڈرائی ہو چکا تھا اس سٹیج پر آ کے ہم تھوڑا سا دہی بھی ایٹ کریں گے ہاف کپ میرے پاس دہی تھا وہ میں نے ایٹ کر دیا ہے تو دہی کا بھی پانی ماشاءاللہ سے سیپرٹ ڈرائی ہو گیا ہے اور آئل سیپرٹ ہو گیا ہے اب اس میں میں نے اپنے اندازے کے مطابق اپنی ضرورت کے مطابق میں نے پانی ایٹ کر دیا ہے شوربہ شوربہ بنا ہے آپ کو جتنی ضرورت ہوگی آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق شوربہ کر لینا ہے چلیں جی ہمارا سالن بن گیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی لوگ تھی بہت زیادہ مزے کا بنا ہوا تھا تو یہاں تقریباً چار بجے کا ٹائم تھا کھانا اگر ہم کھا چکے تھے تو پہر کا چار بجے کا ٹائم تھا بڑی سیسٹر آ گئی تو ان کی کھانے پینے کا انتظام ہو رہا ہے انم جو ہے وہ برطند ہو رہی ہے بڑی سیسٹر جو ہے نا وہ مجھے چاول صاف کر کے دے رہی تھی اور میں جو ہے نا میں کوکنگ کر رہی تھی ساری چولے پہ چلیں جی آتے ہیں ہم اپنے کوکنگ کے سٹیپ کی طرف گوشت میں نے بائل کر لیا تھا اور وہ ہی میں نے سٹیپ جو ہے نا کیا تھا کہ آئل گرم کر کے اس میں ہری میرچ کا پیس تھوڑا سا فرائی کیا پھر اس کے اندر جو بائل کیا وہ گوشت تھا وہ میں نے ڈال دیا اب اس کے اندر باقی سارے انگریڈینز جائیں گے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے جو کچھ جاتے ہیں پھر انگریڈینز ڈال کے پانی جو اینا ڈرائی ہو گیا آئل سیپرٹ ہو گیا پھر اس میں میں نے آلو ڈال دی ہے آلو کے ساتھ بھی یہی سارا پروسیجر ہوگا آئل سیپرٹ ہو جائے گا تو پھر میں اس میں شوربہ کر دوں گی تو یہاں پہ میں نے چاول رکھی ہوئے تھے چاول بھی بن رہے تھے اور سالن بھی بن رہا تھا آلو گوشت کا شوربہ چاول میں نے زیادہ کانٹیٹی میں بنانے تھے اس لیے میں نے پتیلہ نکال لیا بڑے والا اب اس میں بنا رہی ہوں تو جلدی سے پیاس ہوتے ہو رہے ہیں میں ان کو کٹ کر لیتی ہوں پھر یہ بھی اس میں چلے جائیں گے یقین مانے آج کا دن تو بہت ہی سپیشل اور کچھ ہٹ کے تھا تو پیاس میں نے براؤن کر لیے تھے اور ٹیمارٹر اور ہری مرچ وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے لیسن کا پیسٹ ہری مرچ کا پیسٹ ہلدی پاوڈر آسوری مرچ پاوڈر نمک اور سوکھا دنیا اور زیرہ پاوڈر یہ سب انگریڈینز بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور آئل سیپرٹ ہونے پر میں اس میں پانی ڈال دوں گی چلیں جی سارے انگریڈینز اس میں ایڈ ہو گئے ہیں اب اس کو ہم فرائی کر لیں گے بھون لیں گے اچھے سے اتنا بھون لیں گے کہ ان سب انگریڈینز کی خوشبو آ جائے کوکو آ جائے اچھے سے ادھر ہمارا سالن بھی ریڈی ہو گیا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں ہمارے سالن کی فائنل لوک روٹیاں بھی میں نے بنا لی تھی جلدی جلدی سالن اتر گیا تھا دوسرے چولے پہ میں نے چاول کر دیئے تھے اور جو فری ہوا تھا چولا اس پہ میں نے روٹیاں بنا لی تھی ماشاءاللہ الحمدللہ میرا کھانا بہت دوپہر کا بھی بہت اچھا بنا ہوا تھا اور رات کا بھی سب نے بہت تعریف کی تھی اب ماما بھی آئی ہوئی تھی اور بھائی بھی آئے ہوئے تھے مل کے سب نے انجوائی کیا کھانا رات کا تو بس یہی تھی میری آج کی روٹین دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ